موسیقی یہ ساری دنیا ساز و سامان ہے جو اللہ نے بنایا یہ ساز و سامان ہے ہا میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کو اس ساز و سامان اور مطا میں سے کیا چیز زیادہ محبوب ہے اللہ کس چیز کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنت حبہ ہے حبہ کی بیٹی آدم علیہ السلام کی وہ با حیاء اولاد اور وہ با حیاء بیٹی وہ با حیاء بیٹی جو اپنے خامند کے لیے سب کچھ قربان کر دے پلمرت صالحہ نیک بیوی جس کو دیکھ کے خامند کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں نیک ماں جو اولاد کی تربیت کا حق ادا کر دے نیک بہن جو کبھی اپنے بھائی کے دامن کو میلہ نہ ہونے دے نیک بیوی جو اپنے خامند کی خوشی میں اپنی خوشیوں کو قربان کر دے یہ جو عورت ہے یہ عورت المرأة الصالحہ جس کو دیکھ کے خامند کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں اور جب یہ عورت ایسی سی بنے گی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور کسی شخص کو جنت کے آٹھ دروازوں میں سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے جنت کے آٹھ دروازے ایک ابو بکر کو پکاریں گے کہ ابو بکر مجھ میں سے آئیں دوسرا دروازہ کہے گا میں حاضر ہوں ابو بکر مجھ میں سے تشریف لے کے آئیں اور آپ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جس کا خامند اس سے راضی ہو وہ جنت میں جائے گی اور جس عورت نے کیا کیا پانچ وقت کی نمازوں کا احتمام کیا رمضان کے روزے رکھے اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کی اور اپنے خامن کو خوش کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے اتنی بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اتنا قیمتی بنایا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے اس آٹھ مارچ کے نام پہ آزادی مارچ کے نام پہ عورتیں اپنی قیمت کو گرانا جا رہی ہیں اپنے آپ کو بے قیمت کرنا چاہ رہی ہیں آپ نے وہ سنا ہوگا نا ایک عالم سے کسی انگریز نے سوال کیا اور کہنے لگا کہنے لگا کہ مسلمان عورتیں یہ ہاتھ کیوں نہیں ملاتی ہیں مردوں سے ہماری عورتیں جب کسی کے پاس جاتی ہیں مسافحہ کرتی ہیں ہاتھ ملاتی ہیں یہ مسلمان عورتیں ہاتھ کیوں نہیں ملاتی تو عالم نے عجیب جواب دیا کہنے لگا چاہ جو تمہاری ملکہ برطانی آلزبت ہے تم اس سے ہاتھ ملا سکتے ہو کہ نہیں اس تک تو رسائی بڑی مشکل ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے چند لوگ ہیں جو ان سے ہاتھ ملا سکتے ہم نہیں ملا سکتے کہ کیوں نہیں ملا سکتے کہ وہ ہماری ملکہ ہے ہماری ملکہ ہے تو عالم فرمانے لگے ہماری ہر مسلمان عورت ملکہ ہے ہر مسلمان عورت ملکہ ہے ہر مرد اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتا جیسے تمہاری ملکہ سے ہر کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا ہماری مسلمان عورت سے اس کے محرم ہاتھ ملا سکتے ہیں ان کے سوا کوئی دوسروں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہماری تو ہر عورت ہی ملکہ ہے اللہ نے تو ہر مسلمان کی ہر ماں بہن بیٹی کو ملکہ کے روپے میں بنایا ہے پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ کی مسلمان عورتیں ہجاب کرتی ہیں پردہ کرتی ہیں بدن کو چھپا کے رکھتی ہیں بالوں کو اپنے ڈھانپ کے رکھتی ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟ تو اس مسلمان میں سمجھانے کے لیے عالم نے دو ٹافیاں لی ایک کو زمین میں نیچے گرا دیا اور ایک کو اس کے لفافے کے اندر رکھا تو زمین میں گرا دیا ایک کو لفافے میں رکھا تو اس انگریس سے کہا کس کا امتخاب کرو گے؟ دونوں میں سے کون سی لوگے؟ کہ ظاہر ہے جو لفافے کے اندر رہے میں تو وہ ہی لوں گا جو زمین پہ گر گی چکی ہے میلی کچھ ایلی ہو چکی ہے میں اس کو کیوں ہاتھ لگاؤں گا؟ تو وہ عالم دین فرمانے لگے بس وہ مسلمان عورت جو بے حیاء ہو جائے جو بے حجاب ہو جائے جس کے بال اور مرد بھی دیکھنے لگیں جس کے بدن سے کپڑے اترنے لگیں وہ اس ٹافی کی طرح ہے جو زمین پر پڑ جاتی ہے اور جس کو کوئی چوس کے نیچے پھینک دیتا ہے ہر کوئی اس کو اٹھانا گوارا نہیں کرتا تو اسی وجہ سے ہماری مسلمان عورتیں وہ بے حجاب بے پردن نہیں ہوتی کہ وہ ایک قیمتی پتھر کی طرح ہیں اس ٹافی کی طرح ہیں جو لفافے کی اندر ہے اس ہیرے اور لال کی طرح ہیں جو سیٹھ کی اندر ہوتا ہے اور وہ قیمتی ہیں وہی قیمتی ہوتا ہے جو اندر ہو اور جو باہر نکالا ہے اس کی قیمت ختم ہو جائے کرتی ہے تو ہماری مسلمان ماں بہن بیٹیاں تو وہ قیمتی ہیں اس وجہ سے وہ بے حجاب اور بے پردن نہیں ہوتی ہیں بے حجاب بے پردن ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے تو ایسا بنایا تھا اللہ تعالی نے تو مسلمان کی ماں بہن بیٹی کو ایسا بنایا ہے اور اس روح میں بنایا ہے کاش کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آزادی مارچ کے نام پہ کچھ عورتیں باحجاب ہو کے باپردہ ہو کے نکلتی اور یہ اعلان کرتی کہ ہم اپنی بڑوں کی روایات کو زندہ کرنے کیلئے آئے ہیں ہمارے بڑے حوہ علیہ السلام سے لے کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم نے جو روایات ہمیں دی ہیں ہم ان روایات کو دوبارہ زندہ کرنے کیلئے میدان میں نکلی ہیں ہمارے مرد جو کما کے لائیں گے ہم تھوڑے پہ بزارہ کریں گی کاش کہ یہ احتجاج کرتی کہ ہم اپنی روایات کے اندر جو غیروں کی روایات مہندی کے نام پہ اور فیشن کے نام پہ آ چکی ہیں ہم ان کو ختم کرنے کیلئے میدان میں نکلی ہیں ہم ان روایات کو ختم کریں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس نام پہ احتجاج کر رہی ہوتی کہ یہ جو بارات کے نام پہ اتنا مجمع کٹھا ہو جاتا ہے ہم آئندہ اپنے گھروں کے اندر بارات نہیں بلوائیں گی ہم سادگی کے ساتھ رخصت ہونا گوارہ کریں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس نام پہ احتجاج کرتی کہ ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ بری کی نمائش نہیں کریں گی سادگی کے ساتھ چند کپڑوں میں اپنے سسرال چلی جائیں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس نام پہ احتجاج کرتی کہ ہم جا کے اپنے گھر والوں کی سسرال والوں کی جا کے خدمت کریں گی جیسے میرا خامن رکھے گا میں اس حال میں خوش رہوں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس بات پہ احتجاج کرتی کہ ہم فیشن انڈرسٹی کو جو بڑھوتری دیتے جا رہے ہیں فیشن کو ختم کر کے سنت کی طرف آئیں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس بات پہ احتجاج کرتی کہ ہم حضرت عائشہ کی صیرت کو اپنائیں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس بات پہ احتجاج کرتی کہ ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلیں گی کاش کہ ہماری ماں بہنیں اس بات کے بینر اٹھا کے کھڑی ہوتی کہ جیسے ہمارے اکابرین ماں نے اپنے بچوں کو میدان جنگ میں بھیجا ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گی امانتداری کے ساتھ ان سے کہیں گی میرے بچوں دل لگا کے پڑھو تم نے ملک پاکستان کیلئے کچھ کرنا ہے اسلام کیلئے کچھ کرنا ہے طیب کے میدان میں اپنے ملکوں کو آگے بڑھانا ہے سائنس کے میدان میں اپنے ملکوں کو آگے بڑھانا ہے علم کے میدان میں اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے ہر ہر میدان میں اپنے ملکوں کو آگے بڑھانا ہے اس بات کے بینرز لے کے اگر ہوتی تو آج ہمارے سر بھی فخر سے بلند ہوتے ہم بھی کہتے کہ ہم کن ماں سے پیدا ہوئے ہیں اور کس ملک کے کے بعد تو میں اپنے بچوں کو ایسا سی کھلایا کرتی تھی یہ تربیت کیا کرتی تھی کابل کے والی تھی امیر دوست محمد انہوں نے اپنی فوجوں کو کافروں کے خلاف لڑنے کیلئے بھیجا تو آج کل کے جدید آلات تو تھے کوئی نہیں تو خبر یہ آئی کہ آپ کا بیٹا پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا ہے لشکر کو شکست ہو گئی اور بیٹا پیٹھ پھیر کے بھاگ گیا ہے تو بادشاہ اور امیر کابل بڑا پریشان ہوا جب اپنی ملکہ سے ذکر کیا کہ تمہارا بیٹا تو لشکر کو شکست خوردہ کروا کے اور پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا ہے تو ملکہ کہنے لگی نہیں میرا بیٹا پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگ سکتا میرا بیٹا نہیں بھاگ سکتا ممکن نہیں ہے میرا بیٹا بھاگ جائے تو امیر کابل نے کہا کہ ماں ہے ماں کے جذبات جو ہوتے ہیں جذبات میں آکے کہہ رہی ہوگی کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ پہلی خبر جھوٹی تھی اصل خبر یہ ہے کہ تمہارے بیٹے نے کافروں کو شکست دے دی شکست دے دی اور فتحیاب ہو کے واپس آ رہے ہیں تو بادشاہ ملکہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تم اتنے اعتماد سے کیسے کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگ سکتا ممکن نہیں ہے تو ملکہ کہنے لگی اس کی وجہ یہ ہے جب سے میرا بیٹا میرے پیٹھ میں آیا تھا میں ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی اور جب جب میں نے اس کو دودھ پھیلایا ہے کبھی میں نے بغیر وضو کے دودھ نہیں پھیلایا اور جب جب دودھ پھیلایا میں اللہ نبی کا نام علیکہ اس کو لوریاں سنایا کرتی تھی اور جس بچے کیس طرح تربیت کی ہو وہ بچہ پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگ سکتا سینے پہ نیزے خنجر تلوار کے زخم کھا لے گا لیکن پیٹھ دکھا کے نہیں بھاگ سکتا بزدن نہیں بن سکتا مجھے اپنی تربیت پہ یقین تھا کہ میرا بچہ بھاگ نہیں سکتا میرا بچہ بھاگ نہیں سکتا تو ماں ایسی تربیت کیا کرتی تھے کاش کہ جو یہ آزادی مارچ پہ اور عورتوں کے آزادی مارچ پہ نعرے لگانے جا رہی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی شادی نہیں آزادی وہ اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کریں اگر وہ صحیح سے تربیت کریں تو انہی سے محمد بن قاسم پیدا ہوں گے انہی سے موسی بن نصیر پیدا ہوں گے انہی سے تاریخ بن زیاد پیدا ہوں گے انہی سے حضرت حسنہ خسین کے نقش قدم پہ چلنے والے پیدا ہوں گے انہی سے اللہ وہ پاکستان کے جو قومی ہیرو ہیں ایسے سے بچے پیدا ہوں گے نہ کہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ عورتیں ایسے ہی نعرے بازیہ کرتی رہیں اور ایسے ہی یہ بینرز لے کے سڑکوں پہ نکلتی رہیں تو ان سے قوم کے میراسی پیدا ہوں گے ان سے میراسنے پیدا ہوں گی ان سے گلوکار ادکار فنکار پیدا ہوں گے جو اسلام کا نام بھی زلیل اور رسوا کروائیں گے ملک پاکستان کے نام کو بھی پامال کریں گے تو میری تمام سننے والوں سے گزاری سے ان کی منت کریں انہیں سمجھائیں کہ یہ غیروں کے شیطان کے نعرے اپنے موہوں سے نہ کہیں شیطان کے بہکاوے ورغلاوے میں نہ آئیں واپسی اپنی طرف کو آئیں اپنی روایات کی طرف کو آئیں اپنے دین کی طرف کو آئیں تاکہ اللہ تعالی ہماری ہمارے ملک کے رہنے والوں کی آفتوں سے آزمائشوں سے مصیبتوں سے حفاظت فرمائیں اللہ تعالی موجی آپ کو سب کو عمر کی توفیق نصیب کریں لائک شیئر مفتی صفیان